اسلام علیکم جی آج کے کیسز کی تفصیلات ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اس کی آئی سامات ہے جس میں ہم نے واضح گزارش کی تھی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کروائی کی جائے اور جلسے کی اجازت دی جائے یہ درخواست جو ہے یہ ہفتے کے روز دائر کی گئی تھی لیکن او دن سامات نہ ہو سکی آئی سامات ہے اسلام آباد میں ہمیں ترنول کے مقام کے اوپر جلسہ کرنے کی این او سی جو دی گئی تھی اس کو اچانت سے ایک بہانہ بنا کر کے سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور اہلے علاقہ کہہ رہے ہیں وہ این او سی کینسل کر دی گئی اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم سے یہ این او سی جاری کی گئی تھی یہ چار مہینے کے بعد جلسہ ہونے جا رہا تھا انہوں نے توہین عدالت کی ہے لہٰذا کاروائی بھی کی جائے اور اجازت بھی دی جائے وہ دن سامات نہ ہو سکی آج ہو رہی ہے تو آئیے ہی استعداء ہوگی کہ ان گس بیٹیوں کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کاروائی کی جائے اور پاکستان طریقہ نصاف کو جو کہ مسلسل چار ماہ سے بار بار سزا کر چکی ہے جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے نمبر ون نمبر ٹو آج عدد کیس کی سماعت ہے جسے کورٹ کے اندر عدد کیس میں آج مین اپیل جو ہے اس کی اوپر سماعت ہے اور جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ایک مہینے کے اندر جو ہے عدد کیس کو ختم کیا جائے لیکن آپ دیکھیں کہ خواہ ورمانہ کا وہ جو کہتے تھے نا جی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں پلانٹ کیا گیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے کہ جی ایک مہینے کا ٹائم بہت کم ہے بھائی تم نے کیا وہ اس پرٹیشن کے اوپر لیٹنا ہے مطلب کوئی حد ہوتی ہے بشرمی کی وکیلوں پر مقدمات بنایا جا رہے ہیں جی کیا آپ نے ہمیں مارا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے آگ لگا دی ہے پتنی کیا بندوقیں چھیل لی ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پہلے ایک جج کو بگایا گیا اور پھر نئے جج کے پاس کیس لیا گیا نئے جج کے پاس کیس لٹکانے کے لیے جی میرا خواہ ورمانہ کا وکیل نہیں ہے اسلام آباد ایک کورٹ میں اسی خواہ ورمانہ کا کیسے درخواست دی گئی ہے اور کبھی کہا گیا جی کہ میں نے بھی کانسل کرنا ہے انگیج نہیں ہے آپ ڈیٹ دے دی جائے اب اگلی تاریخ پر بحث ہوگی صرف اور صرف ٹیکٹس ڈیلے کرنے کے بہانے جو ہیں تو آج اس میں ججفدل مجوکہ کے پاس جس نے ہماری درخواست جو احسدہ مطلی کی خارج کی تھی اس کے پاس مین اپیل ہے تو آج سمات ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ادت کیس ایک ایسا جھوٹا کیس ہے جو پاکستان کیسٹی میں آج تک اس طرح کا کیس نہیں بنا اور صرف قصور کیا ہے یہ کیس بنانے کا کیونکہ عمران کان نے ایپسولیٹلی نوٹ کا تو بے شمار کیسز بنایا گیا جن میں سے یہ بھی ایک وہ اخلاقیات کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کہ لوگوں کے اندر یہ ہو جائے کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کا کردار ہے تاکہ لوگوں کے اندر وہ ڈی موریلائز ہوں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر یہ کیس بنایا گیا اس وقت تک جو ہماری اطلاع کے مطابق صرف اس ایک کیس کے اندر پا بندے سلاسل ہیں اور اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہاں چھپا کے وہ گرفتاری کچھ بھی کر سکتے ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے لیکن اوپراد اگر دیکھا جائے تمام کیسز میں خان صاحب کی بیلز ہو چکی ہیں یا پری ریس بیلز کچھ مقدمات میں چل رہی ہیں یا ہم کی بریت ہو چکی ہے تو یہ عدد والا کیس ہے اجس کے علاوہ سپریم فورٹ میں سیویلین کا ملٹی ٹیل ہو ہی نہیں سکتا یہی قاضی فائزز آپ خود کہہ چکے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بعد بھی سیویلین کا ملٹی ٹیل نہیں ہو سکتا لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ سیمٹی فور ڈیز کے بعد درخاص لگنا سپریم فورٹ کے اندر یہ ایک سوال یا نشان ہے ایک سال سے زائد ٹائم ہو گیا ہے ان لوگوں کو وہ بے گناہ پر بندے سلاسل کی ہوئے ہیں کوئی ان کو فیئر ٹیل نہیں دیا گیا نہ عذر میڈیا کی ایکسیس ہے نہ عذر پراپر فیملی کی ایکسیس ہے نہ عذر وقلا کی ایکسیس ہے اور ایک کرنل صاحب ہیں میجر صاحب ہیں ایک دو دن کے اندر آپ نے کہی دیکھا کہ موقع بھی نہ دیا جائے دو دن کے اندر کہا جائے جی کہ یہ ٹرائل مکمل ہے تو وہاں تو صرف یہی ہے یس اور نو اس طرح کا قانون ہے بس سزا دے دو جی اڑا دو جی بس کر دو جی تو وہ وہاں پر ان کا ٹرائل مکمل کیا گیا ہے اور سبریم کورٹ نے کہا کہ جی فیصلہ نہ دیا جائے وہاں ٹرائل سلایا جائے تو مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جائز بلکہ یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ تب تک سویلین کے پاس بجوائے جائے ان کو جب تک یہاں پر معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو یہ مرمرزی کے حکم دے کر اور ہمیں کہنا جی کہ ہم نے سکے لیا ہوا ہے آپ کے پاس نو مئی کے جتنے مقدمات ہیں جو باہر سل رہے ہیں ان میں کون سسٹی ہے دے نا فیصلہ کیونکہ آپ کے پاس شوائد نہیں ہے لاہور میں جتنے ہمارے لیڈرشپ قید ہیں یہاں پر عمرہ خان صاحب کی پر مقدمات ہیں وہاں پر مقدمات ہیں لیکن کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کیونکہ جب کیس ایکوٹل کی طرف ہم درخاص دیتے ہیں کہ یہ بری کیا جائے ان کے پاس کوئی شوائد نہیں ہے تین مقدمات اسی وجہ سے بری ہوئے کیونکہ ان کے پاس کوئی شوائد نہیں ہے تو سیویلین کا ملٹی ٹیل ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو کیوں سیویلین کا ملٹی ٹیل ہو مطلب کلبوشن یادف کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں حسان نیازی حیدر ہو کوئی ان میں سے ایک بندہ بھی آج تک آپ نے کسی اور عدالت میں پیچ نہیں کیا جب عدالتیں دوسری بزارتی ہیں کیونکہ ان کے دوسری عدالتوں کے اندر مقدمات چل رہے ہیں آپ نہیں لے کر آئے تو مطلب کیونکہ اس وجہ سے نہیں لے کر آئے کیونکہ نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے آپ ججز کے آرڈرز کو جوتے کے نوپ پر رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے کیمرے بھی لگا لینے آپ نے ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ کرنی ہے دھمکانہ بھی ہے ان کی اوپر ریفرس بھی دائر کروانے ہیں لوگوں کو اس سے گالییں بھی نکلوانی ہیں سارا کرنا ہے کیونکہ یہ ہے آپ کے پاس تو صرف صرف کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ کیسز کے حوالے سے آج کی جو چیدہ چیدہ کیسز میں نے آپ کو بتایا چل رہی ہے انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ دوں گا تینکیو